سطر اور تجلی یہ الفاظ بھی صوفیہ کے مابین بولے جاتے ہیں عام لوگ تو سطر کے پردے میں ہوتے ہیں لیکن دائمی تجلی میں ہوتے ہیں چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے جب اللہ سبحانہ وتعالی کسی شئے کے سامنے روشنی فرماتا ہے تو وہ عاجز بن کر دکھاتی ہے چنانچہ صاحب سطر شہود کی صف میں ہوتا ہے اور صاحب تجلی ہمیشہ عجز و انکساری کی قیفیت میں ہوتا ہے صاحب سطر یعنی شپا رہنا ہمیشہ سے اپنے آپ کو مخلوق سے چھپا دینا اور اپنی حالتوں کو عوام پر ظاہر نہ کرنا یہ صفت سطر عام لوگوں کے لیے تو ایک قسم کی سزا ہوتی ہے لیکن خاص لوگوں کے لیے ایک رحمت کیونکہ اگر وہ ان پر سطر نہ ڈالے یعنی پردہ نہ کرے تو جو امور نے دکھائی جا رہے ہیں ان کی وجہ سے یہ لوگ سلطان حقیقت کے سامنے فنا ہو جائیں لیکن اللہ کا یہ کام ہوتا ہے کہ جیسے وہ امور دکھاتا ہے ویسے ہی ان پر پردہ بھی ڈال دیا کرتا ہے حضرت منصور مغربی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے میں نے سنا انہوں نے بتایا کہ ایک فقیر ایک عرب قبیلے میں آیا تو ایک نوجوان نے اس کی مہمان نوازی کی یہ نوجوان اس کی قدمت میں مصروف تھا اس پر غشی تاری ہو گئی فقیر نے اس کا حال پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ اپنی چچا ذات بہن پر عاشق ہے وہ اس وقت اپنے خیمے کی طرف جا رہی تھی اور اس نے اس کے دامن کا غبار دیکھ لیا ہے اور پھر غش کھا کر گر گیا ہے فقیر اس کے دروازے پر گیا اور کہنے لگا مجھ غریب کا لحاظ کریں کیونکہ میں مسافر ہوں میں تمہارے پاس اس نوجوان کی سفارش کرتا ہوں یہ تمہاری محبت میں گرفتار ہے تو اس کے حال تم اس کے حال پر رحم کرو کر دو وہ کہنے لگی سبحان اللہ تمہاری عقل کام کر رہی ہے یہ تو میرے دامن کے غبار دیکھنے کی ہمت نہیں رکھتا تو میری صحبت کیسے برداشت کر سکے گا اللہ اکبر صوفیہ کے عام طبقے کی زندگی تو تجلی میں ہوتی ہے لیکن سطر ان کے لیے مصیبت ہوتا ہے لیکن خاص صوفیہ عیش و تیش کے درمیان ہوتے ہیں اس لیے کہ جب ان کے سامنے تجلی ہوتی ہے تو یہ تیش میں ہوتے ہیں اور جب وہ پردے میں ہوتے ہیں تو خواہشات کی طرف لوٹ کر عیش کا وقت گزارتے ہیں کہتے ہیں کہ حق سبحانہ وتعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے اس لیے فرمایا تھا کہ اچانک کلام الہی سننے سے ان پر جو اثر ہو سکتا تھا اس پر پردہ پڑ جائے اور ان سے ایسی باتیں ہو جائیں جن سے وہ اپنا دل بہلایا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِ حَتَّى أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ سَبْعَيْنَ مَرَّةً بِلَا شُبَا میرے دل پر ایک بادل سا آجاتا ہے تو میں ایک دن میں اللہ سے ستر بار استغفار کرتا ہوں استغفار کا مطلب ہوتا ہے کہ پردہ پوشی کی درخواست کیونکہ غفر سطر کے معنی میں ہوتا ہے اسی لفظ سے مغفر وغیرہ یعنی ڈھال کے لفظ بنے ہیں جن میں ڈھاپنے کا معنی پایا جاتا ہے تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتانے کے مطابق آپ غلبہ حقیقت کے وقت اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ ان کے دل پر پردہ ڈال دیں کیونکہ وہ کیونکہ وجود حق کے ساتھ مخلوق کی بقا ممکن ہی نہیں حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ لو گشف عن وجہی لحرقت سبحات وجہی ما ادرک بصرہ اگر اللہ سبحانہ تعالی اپنے چہرے سے پردہ ہٹا لیں تو چہرے کے انوار سے ہر اس چیز کو جڑا ڈالے جو اس پر نظر پڑے اللہ اکبر اللہ اللہ